میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں نو مختلف قسم کے ٹوریسٹ سکیم کون سے ہیں جن سے ہر نئے آنے والے ٹوریسٹ کو بچنا چاہیے ہمارے ساتھ ہے علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہو سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں کون کون سے ٹوریسٹ سکیم ہے جن سے ہر نئے آنے والے ٹوریسٹ کو بچنا چاہیے جی کلیم اللہ بہت اچھا ٹوپک ہے آج کا بہت شکریہ سر آپ کا دیکھیں جب بھی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو جہاں پر آپ نئے ہوتے ہیں یا آپ وہاں پر ایز ٹوریسٹ جا رہے ہیں تو وہاں کی مدنیت اور وہاں کے کلچر کے حوالے سے یا وہاں پر جو بھی اچھے یا برے معاملات ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو اسی طرح سے استمبول میں بھی تقریباً نو اس قسم کے سکیم ہیں جو ہر نئے آنے والے بندے کو فیز کرنا پڑتے ہیں اس میں سے ہم آپ کی اویرنیس کے لیے یہ سارے سکیم آپ کے سامنے اوپن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ زمہ اٹھایا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دیں تاکہ آپ کے لیے یوسفل ہو بہت سے لوگ اپنا نقصان کروا لیتے ہیں اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اگر پوری دنیا میں ٹریبل کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ان سکیم سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا اور آپ کی زندگی میں کون سا سکیم ہوا یا جس سے آپ کو واسطہ پڑا وہ کومنٹ میں ضرور لکھئے گا ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اور اس کے حوالے سے بھی مزید لوگوں کو انفرمیشن دی جائے گی کیونکہ ہمارے ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آویرنس دیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں تو اس میں سب سے پہلا سکیم جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بار سکیم بار سکیم کس طرح سے ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سولو میل ٹریولر جو ہوتا ہے جو اکیلا بندہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے جب وہ شہر میں جا رہا ہے کہیں پر راستے میں سٹریٹ پہ جا رہا ہے یا سڑک پہ جا رہا ہے تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو منیٹر کرتے ہیں یہ موسلی دو عورتوں یا تین عورتوں کا گروپ ہوتا ہے سم ٹائم ایک مرد یا دو عورتوں کا گروپ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جان بوجھ سے جان بوجھ کر آپ سے ٹکرا جاتی ہے کوئی عورت ایسے راستہ کراس کرتے ہوئے آپ سے ٹکرا جاتی ہے اور جب ٹکراتی ہے تو اس کے بعد ایکسکیوز کرتے ہوئے وہ بتاتی ہے کہ میں بھی فارنر ہوں میں بھی کچھ عرصے سے یہاں پر ایز ای ٹوریسٹ رہ رہی ہوں یا میں یہاں پہ کام کرتی ہوں تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بات کو اوپن کرتی ہے اور اس طرح سے باتوں باتوں میں وہ گروپ جو ہے آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور دوست بنا کر آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنے آئیں بیٹھتے ہیں چائشہ پیتے ہیں یا پیتے پلاتے ہیں آپ کو کسی بار میں کسی ریسٹران میں کسی ایسی جگہ پر لے جائیں گے آپ ان کی دعوت قبول کریں کیونکہ وہ اتنے اچھے رویہ سے آپ سے پیش آتے ہیں اور اتنا اچھا آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور پھر وہ موسلی عورتیں ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ چلے کوئی بات نہیں اگر یہ اس طرح سے انسسٹ کر رہے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ میں ویسے بھی تو مجھے ویلکم کر رہے ہیں مہمان بنا رہے ہیں تو دعوت قبول کرنی چاہیے اب بندہ ان کی دعوت قبول کر لیتا ہے جب آپ دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہم موسلی وہ کسی بھی ریسٹران میں یا کسی بار میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ساری ڈرنکس وغیرہ آفر کرتے ہیں اب جب انہوں نے ڈرنکس آرڈر کیے اور وہ مختلف ان کے جو بلز آتے ہیں تو اس کے پاس وہ بل اتنا زیادہ ہوتا ہے تقریباً پندرہ سو یورو یا بارہ سو یورو یا سمٹائم ستارہ سو ڈالرز کا بل بن کے آ جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بل پیش کر دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ جو اٹھ کے چلا جاتا ہے کسی بہانے سے ایک بندہ یا دو بندے ہیں تو آپ کے آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بل آتا ہے آپ کا تو آپ کی ٹیبل پہ سمٹائم تو کوئی بھی نہیں ہوتا کسی نہ کسی بہانے سے وہ موف کاری گئے ہوتے ہیں آگے پیچھے یا اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو بل آپ کو لا کے جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے تو آپ بل کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بل اتنا زیادہ اب آپ ابھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بل اتنا زیادہ اور آپ یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنی مہنگی کیسے ہو سکتی چیزیں اس دوران کیا ہوتا ہے کہ دو تین اچھے بڑے سے باڈی بیلڈر جو ہے نا آ کے دونوں سائیڈوں پہ آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دو سے تین اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بل آپ نے پے کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ نے بل پے نہیں کیا تو وہ آپ کی دیفنیلی پٹائی کریں گے یا اڈیاں توڑیں گے تو اس طرح سے وہ فورس فولی جتنے پیسے کیش آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ سے لے لیتے ہیں اور جب کیش نہ ہو تو آپ کو کسی ایٹی ایٹی ایم مشین پر لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے پیسے نکلو آکے دیں اب آپ جو ہے اس سارے سکیم میں فسل کے ہوتے ہیں اور آپ اپنے جو ہے وہ عزت بچانے کے لیے یا اپنی جو ہے سیدھ بچانے کے لیے آپ وہ پیمٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک حادثہ بن جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مثلا موسلی جو ہم نے کھایا یہ آرڈر کیا ہے وہ جہاں سے پچاس ڈالر کا ہوگا بیس ڈالر کا ہوگا لیکن وہ آپ کو بل دینا پڑ رہا ہوتا ہے ہزار ڈالر بارہ سو ڈالر اور ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر جو ہے نا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ موسلی جو عزتدار لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پی کر دیتا ہوں اور وہ اسے زندگی کا ایک برا حاصلہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں لیکن ایسے بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو ایسی صورتحال میں اٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پیمنٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے میں پولیس کو کال کروں گا اور میں جو ہے آتھارٹیز کو بلاؤں گا اور وہ سارا سسٹم آگے تو جو تو بندہ ٹریمیلر ہے ریگولر وہ تو ایسی سیچویشن کو ہینڈل کر لیتا ہے اور وہ آگے کانفلیکٹ میں لے جا کے کہتا ہے کہ آپ کے مینیجر سے ملوں گا اور پھر اس کے علاوہ آپ پولیس کا بات کرتے ہیں کہ میں جو انفورسمنٹ ایتھارٹیز کو بلاؤں گا وہ دس پندرہ منٹ تک تو وہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو جائے رکھتے ہیں اور آپ کو سائیکالوجیکلی پریشر میں لاکر کسی نہ کسی طرح سے آپ سے پیسے نکلونا چاہتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس سکیم کو سمجھیں اور کسی انجان بندی سے دعوت قبول نہ کریں عورت سے دعوت قبول نہ کریں اور کسی کے ساتھ بھی آپ کلب یا بار میں جا کر بیٹھ کر کوئی بھی کسی قسم کا مطلب جو ڈرنکس ہوگا رہا ہے وہ نہ پیئیں تو یہ پہلا سکیم ہے اس سے بچنے کی گوشش کریں دوسرا سکیم کیا ہے کہ موسٹلی جو ہوتا ہے یہ فیک کوئن اور اس طرح سے آرٹ ورک جو ہے یہ آرٹ فیکٹ جو ہوتے ہیں آرٹی فیکٹ وغیرہ اور کوئن وغیرہ یہ مختلف جو پرانے مطلب جو تاریخی ہمارتیں ان کے باہر جو لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت پرانے کوئن اور بہت سے لوگ جو امریکہ یوکی اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو پرانے کوئن سمجھ کر ان کی زیادہ ویلیو دے کر وہ ان سے خرید رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ سارا ایک یہ وہیں پہ بنایا جاتے ہیں ان کی جو ہے کرافٹنگ کی جاتی ہے اور یہ کوئی زیادہ پرانے نہیں ہوتے بس آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے یہ سارا کھیل اور سکیم کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کوئن خریدے اور آرٹ فیکٹس خریدے اسی طرح سے اور وہ ائرپورٹ پہ جاتے ہوئے جو ہے نا ان کو پکڑا آگے ائرپورٹ ایتھارٹیز نے اور بعد میں پھر جب ثابت ہوا کہ یہ تو پرانے نہیں تھے نئے تھے تو بعد میں ریلیز کر دیا گیا لیکن ایسے واقعات ہوئے ایسے واقعات ہوئے اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کریں تیسرا جو بڑا سکیم ہے یہ فری شو پالشنگ کا سکیم ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں راستے میں آپ کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ شو پالش کروا لیں فری میں ہے مفت میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے جب فری میں ہے تو مجھے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اب آپ جیسے ہی وہ پالش کرانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ آفر دے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح کی ایک اچھی سی آفر دی جاتی ہے اب وہ ابھی آفر آپ کے ذاتے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب شو پالش ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر میں وہ کہتا ہے پیسے دیں آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ فری میں تھا وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ پیسے دیں اسی طرح باقی لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور آپ سے جو ہے پریشرائز کر کے زیادہ پیسے لے لیا جاتے ہیں مثلا موسلی جو اس کے ایک یا دو ساتھی ہوتے ہیں آپ کو کیونکہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے اور آپ ایسی جگہ پر نئے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی سی پیمنٹ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اس طرح کا بھی سکیم آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو لسٹ میں ہے چوتھا سکیم ہے کہ جو رگز ہیں اور کالین ہیں یہ فیک یعنی کہ چائنیز کلین اور رگز یا کارپٹس جو ہوتے ہیں ان کو وہ ہینڈ میڈ اور بہت مہنگا اور بڑا جو ہے نا ایک سوفیسٹیکیٹر سا شو کر کے ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر آٹھ سو ڈالر کا اس طرح سے آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ جو ہے سو ڈیٹھ سو ڈالر کا چائنیز رگ ہوتا ہے یا کالین ہوتا ہے کارپٹ ہوتا ہے اور یہ سکیم جو ہے یہ بھی ٹرکی میں بہت زیادہ عام ہے اس کے بعد آ جاتا ہے موسلی جو بہت ہی کیرفل جس میں رہنے کی ضرورت ہے یہ کومن کرنسی ایکسچینج کے حوالے سے ہے کہ آپ کہیں سے کوئی چیز بائے کرتے ہیں کسی مارکیٹ سے بزار سے یا کسی بھی جگہ سے تو آپ اگر کریڈٹ کارٹ سے پیمنٹ کرتے ہیں یا اپنے ڈیبٹ کارٹ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو سپوز کریں آپ نے دو ہزار ٹرکش لیرہ کی وہ چیز خریدی ہے تو جب آپ نے پیمنٹ کارٹ سے کی تو وہ دو ہزار ٹرکش لیرہ کی بجائے وہاں پر دو ہزار یورو یا دو ہزار یو ایس ڈی لکھ دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اسی چیز کو وہ دو ہزار ہی دیکھتے ہیں اور آگے جو ہے یو ایس ڈی یا جو ہے وہ یورو کو نہیں دیکھتے تو اس طرح سے موسلی جو ہے نا وہ آپ سے دو ہزار ٹرکش لیرہ کی بجائے دو ہزار ڈالر یا یورو کی رقم جو ہے وہ نکلوا لیتے ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس طرح کا مسئلہ اور اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ جب بھی ڈیبٹ کارٹ سے یا کریڈٹ کارٹ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ محتاط ہو کر کریں اور ہر چیز کو بہت زیادہ کیرفولی کریں بیٹل تو یہ ہے کہ آپ ایٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں ٹرکش لیرہ اور اور انہی جو پیسوں کو آپ آگے دیتا کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سے پیسے اور آپ کہاں پہ کتنے دے رہے ہیں یہ سب سے بہتر راستہ ہے لیکن اگر کہیں پر آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے کارٹ تو کوشش کریں کہ جو رقم پے کی جاری ہے وہ ٹرکش لیرہ میں ہی لی جاری ہے یا یو ایس ڈی میں چارج کی جاری ہے یا یوروز میں چارج کی جاری ہے اس سے بھی بہت زیادہ کیرفول ہونے کی ضرورت ہے چھٹا جو ہے یہ سکیم آ جاتا ہے کہ آپ کسی بھی جو بیڈ ریپیوٹیڈ کہیں ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ ریسٹورنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کو جب آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو بل زیادہ دے دیتا ہے اور آپ سم ٹائم جو ہے کیونکہ آپ وہاں پر لائنگویج بیریئر ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ بل کے اندر ایک ایک یا دو ڈیشیں مہنگی والی ڈال کر آپ کو بل بنا کے دے دیتا ہے سپوز کر لیں کہ آپ کا بل بنا دو سو ٹرکش لی رہا یا ڈیڑھ سو ٹرکش لی رہا یا سو ٹرکش لی رہا تو انہوں نے یہ سپوز کرنے کی بات کرے اتنا مہنگا تو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ فیملی میں ہیں دو یا تین یا چار بندے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ایک یا دو ڈیشیز جو ہوتی ہیں مہنگی والی آپ کے مینیوں میں ڈال کر وہ دے دیتے ہیں آپ کو اب بل آپ کو انہوں نے بنا کے دے دیا اس آرڈر میں تو آپ جو ہے وہ جب دوستوں کے ساتھ ہوں فرینڈز کے ساتھ ہوں تو شرمندگی کے تحت ہی آپ بل کو سارے کو نہیں پڑتے ہیں کہ دوست کیا کہے گا کہ یار مطلب یہ دیکھ دیکھ کے یہ تو رائطہ میں نے لیا یہ سلاح دلی ہے یہ تو وہ نہیں اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ عدب میں یا ایک رسپیکٹ میں بلکو گو تھروں نہیں کرتے اور یہ یہ لوگ جو ٹرکش لوگ ہیں کچھ ٹرکش لوگوں کی بات کر رہا ہوں سارے ایک جیسے نہیں ہیں بہت سے جو ایسے ہیں جو کریمنل مائنڈڈ ہیں یا جن کی بیڈ ریپورٹیشن ہے وہ دیکھیں دنیا میں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پر ہے اور کوئی بھی ایسا جنگل نہیں ہے جہاں پر شیر نہ ہوں اور جہاں پر لومڑیاں بھی نہ ہوں یعنی کہ جنگل ہے تو اس میں ہر طرح کے جانور پائے جاتے ہیں درندے بھی پائے جاتے ہیں اور دوسرے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو شکار کرنے والے اور شکار ہونے والے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ بھی انسانوں کا ایک جنگل ہے جہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں آپ نے اپنے سیفٹی کیسے کرنی ہے کہ احتیاطی طور پر آپ پردیش میں ہیں اپنا مینیو جو آپ نے آرڈر کیا ہے جو آپ کو بھی لائیا اس کو گو تھرو کر لیں کہ آپ نے یہ یہ چیزیں آرڈر کی ہیں کیا جو آرڈر کیا ہے آپ نے جو کھایا ہے اسی کا بل ہے کیونکہ ایک یا دو سم ٹائم آئٹمز زیادہ ایڈ کر کے مینگی والی آپ کو بل دے دیا جاتا ہے اور آپ وہ پی کر دیتے ہیں یا تو کارڈ سے پی کر دیتے ہیں یا کیش میں یہ بھی ایک سکیم ہے اسی بعد آ جاتا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں وہ سم ٹائم کیا کرتے ہیں میٹر آن نہیں کرتے آپ کو کہتے ہیں میرا میٹر خراب ہے ٹیکسی کا یا میرے پاس چینج نہیں ہے یہ بہت بڑا ان کا ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیکسی سے اتر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیس ٹرکش لیرہ آپ کا بنا آپ نے نکال کے ان کو دیا پچاس دیا تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس چینج نہیں ہے یا جو بھی پندرہ بنتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس چینج نہیں ہے اس طرح سے وہ آپ سے اوور چارجنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے آپ چھوٹی جو اماؤنٹ ہے اس کے بھی نوٹ اپنے پاس رکھیں دوسرا کوشش کریں کہ میٹر والی ٹیکسی میں آپ ٹرائول کریں تو اس سے آپ بچ سکیں گے تو یہ موسلی یہ سکیم بھی ہوتا ہے جو ہمارے پاس آٹھوہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ سکیم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہنی ٹرائپ ہوتا ہے ہنی ٹرائپ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو آن لائن فیس بک پہ یا کسی بھی ڈیٹنگ سائٹ پہ یا کسی بھی سوشل سائٹ پہ انسٹاگرام پہ کہیں پر بھی آپ کہہ لیں آپ کو کوئی لڑکی ملتی ہے وہ آپ کی دوست بنتی ہے اور پہلی ایک یا دو ملاقاتوں میں ہی وہ آپ کے ساتھ بہت فری ہو جاتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں اور آپ کو اپنی اچھی اچھی سی تصویریں بیجتی ہے اور اس کے ساتھ پرائیویٹ قسم کی تصویریں بھی بیجتی ہے تو آپ بھی جو ہے اس کی بیوٹی کے اس کی فیگر کے یا اس کے جو ہے ایک اچھے اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے رویے میں آپ کے بیہیوئر میں آپ کے انداز میں ایک پوزیٹیو چینج آ گیا اس کے لیے آپ فیلنگ جو ہے اس کے لیے رکھنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے پاس بلا لو اب آپ کہتے ہو کہ اس سے اچھی اور کونسی بات ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی خادمہ بن کے رہوں گی آپ اگر کہتے ہیں میں شادی شدہ ہوں تو وہ کہتی کوئی مسئلہ نہیں مجھے دوسری بیوی بنا لینا شادی نہیں کرو گی تو آپ دوست کی طرح سے رہ لیں گے میں خود وہاں پہ جواب کر لوں گی ہو سکتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے ہم دوستوں کے طرح رہ سکتے ہیں شادی میں نہیں کرو وہ کہتی ہے اس سے ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کہتی ہے ٹھیک ہے آج ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں بنا ہوا ابھی میں نے پاسپورٹ بنانا ہے تو میں نے تو کیوں کہ آج تک ٹیول نہیں کیا تو آپ مجھے کچھ پیمنٹ بیج دو میں آؤں گے وہاں پہ کام کر کے میں آپ کو پیسے دے دوں گی آپ مجھے ادار دے رہے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پاسپورٹ کے لیے آپ سے پیسے مانگتی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ سام ٹائم یہ کہتی ہے کہ آپ پاسپورٹ ہے میرے پاس آپ مجھے ٹکٹ کے پیسے بیج دیں ٹھیک ہے تو میں ٹکٹ لے کے آ جاتی ہوں آپ کہتے ہیں ٹکٹ میں خرید دے تو کہتی نہیں میں یہاں سے ٹکٹ لوں گی یہاں پر جو ہے وہ مناسب مل جائے گی یا جس طرح سے بھی وہ آپ سے یا تو پاسپورٹ کی مد میں یا ٹکٹ کی مد میں پیسے لے گی ٹھیک ہے اگر کچھ ایسا نہیں کرتی تو دوسری ایسا کرتی ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ کے طور پر رہ رہی ہیں انہوں نے گھر کا بل پے نہیں کیا کرایا نہیں پے کیا اور اگر انہوں نے اس مہینے کرایا نہ دیا تو ان کو جو مالک مکان گھر سے نکال دے گا تو اب جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ اگر میں نے دو دن کے اندر نظر کرایا نہیں دیا گھر کا تو مالک مکان مجھے نکال دے گا یا تو یہ ان کا بانہ ہوگا یا پھر یہ بانہ ہوتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ بمار ہوگی ہے اس کے والد بہت شدید بمار ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے وہ صرف آپ سے ادار مانگ رہی ہے آپ تین سو یا پانچ سو ڈالر اس سے دے دیں وہ آپ کو جو بہت جلدی واپس لٹا دے گی وہ اس کو ادار مانگ رہی ہے تو آپ کو پہلے ہنی ٹرپ میں لانے کے بعد آپ کی فیلنگز جگانے کے بعد آپ کی جذبات کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو کہہ لیں کہ موٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ ایک سٹیج میں لاغے کھڑا کر دیتی ہیں کہ اب آپ اگر کیش بیجو گے آگے تو آپ کا یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ مینٹین رہ سکے گا تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یا وہ فارنر ہے اچھی لڑکی ہے اتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں دو ہفتے سے تین ہفتے سے یہ ساری ان کی ٹائم کی انویسمنٹ ہوتی ہے آپ کے اوپر وہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ ہی کے ساتھ نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ٹائم انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے ملٹیپل لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی افیر چلائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ملٹیپل جگہوں سے ان کو جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور ان کو پیسے آتے تو جیسے ہی آپ پیسے بھیجیں گے اس کو دو سو ڈالر یا تین سو ڈالر یا پانچ سو تو اس کے اگلے ہی لمحے جیسے وہ پیسے ریسیف کر لے گی اگلے ہی لمحے وہ آپ کو بلوک کر دے گی اور اس کے بعد وہ آپ کی زندگی کا ایک برا حاصل بن کے رہ جائے گا اور آپ شرمندہ ہوتے ہوئے کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ آپ کے دوست کیا کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آپ اتنے بے وکوف تھے آپ نے پیسے بھیج دیے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے جس کو ہنی ٹرپ کہا جاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو نوہ ہم نے سکیم ڈسکس کرنا ہے یہ ریال اسٹیٹ سکیم ہے جو ٹرکی کے اندر ہوتا ہے آپ لوگوں کو سستی پراؤپرٹی جو ہے بہت سے ویب سائٹس بھی ہیں صاحبندن پہ بھی یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گھر کی قیمت ریالسٹک قیمت جو ہوتی ہے ایک ایکچول مارکٹ پرائس جو ہوتی ہے اس سے بھی کم قیمت میں آپ کو ایک گھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ گھر ایسپوز کریں ایکچول مارکٹ میں اس کی دو لاکھ ٹرکش لیرہ ویلیو ہے آپ کو کہا جائے گا یہ ڈیڑھ لاکھ میں یا ایک لاکھ تیس ہزار میں یہ اس وقت سیل ہو رہا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ باہر جا رہا ہے یورپ یا جرمنی جا رہا ہے اور اس کو مجبوری ہے اور وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے کسی نے کسی طرح سے تو آپ کو وہ ڈیل جو ہے آپ ادھر ادھر تصویریں دکھاتے ہو ساری ڈیٹیل بتاتے ہو اپنے دوستوں کو جس کو بھی وہ کہتا ہے یہ تو بہت اچھی ڈیل ہے اگر تمہیں مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے تو آپ اس کو اوکے کرتے ہو آپ جاتے ہو ریل سٹیٹ یا جو بھی بندہ اس کو آپ کو آفر کر رہا ہے تو موسٹی یہ جو آفرز ہوتی ہیں یہ ٹیکسی ڈرائیور کرتے ہیں یا ریسٹورانڈ آنرز کرتے ہیں یا جو ویٹرز ہوتے ہیں یا جو گلی میں محلے میں کوئی بھائی یا دوست مل گیا وہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے صرف بیانے کی رقم جو ہے نا جو آپ نے ایڈوانس دینا ہے مطلب دس ہزار ٹرکش لیرہ یا بیس ہزار ٹرکش لیرہ وہ اتنی ہی اماؤنٹ آپ سے لیں گے تو وہ بیانے کی رقم لے کر آپ سے غیب ہو جائیں گے اس کے بعد اپنا نمبر بند کرنے ہی اور آپ سے ملیں گے نہیں تو موسٹی لوگوں کے ساتھ اس طرح اگر فراڈ ہوتا ہے سکیم ہوتا ہے کہ ان کو سستی ڈیل بتا کر ان سے بیانہ لے لیا جاتا ہے جب ان سے بیانہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو کمپنی ہے موسٹ کمپنی تو ہوتی نہیں ہے انڈیویجن لوگ ہی ہوتے ہیں کوئی بھی بندہ جس پر آپ اعتماد کر لیتے ہیں موسٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے ویٹر ہے ریسٹورانٹ کا کوئی بندہ ہوتا ہے یا راستے میں آپ کا کوئی ملا یا ادھر سے کوئی واقع بن گیا آپ کا دو تین دن ملا اور آپ کو اچھی ڈیلیں دی تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ سکیم کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے نو سکیم ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں آپ ٹرکی میں آنے سے پہلے ایک رف اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں رکھ لیں کہ ٹرکی میں جب آپ آتے ہیں تو یہ یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن بندے کو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے پتہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک پردیس میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہوتا ہے آپ اپنا کیش بھی اپنی ضرورت کے ساتھ سے لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ نہ کرے اگر ڈاکومنٹ لاؤس ہو جائے یا کیش کا لاؤس ہو جائے تو پردیس میں آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا اس طرح سے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا اور آپ کے لئے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے ایک چھوٹی سی گلتی سے انسان بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر کسی بندے نے ٹرکی میں آرڈی ٹریول کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سکیم ہوا ہے تو اس نیچے ضرور کومنٹ میں لکھئے گا سب سے پہلے ہم نے کہا کہ سولو ٹریولر کا جو سکیم ہے لڑکیاں ٹکرا جاتی ہیں آپ کو بار میں لے جاتی ہیں بار میں بل زیادہ آپ کے ذمہیں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ نمبر ون سکیم تھا دوسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فیک کوئن جو ہے وہ اور فیک اس طرح سے آرڈ کرافٹ کا جو ورک ہے وہ تیسرا فری شو پولش کا سکیم تھا کہ یہ آپ کو فری شو پولش آفر کر کے وہ کھا جاتا ہے چوتھا جو ہے ٹرکش رگز اور کارپٹ وغیرہ جو ہینڈ میڈ کہہ کے آپ کو مشین کارپٹ سیل کر دی جاتے ہیں پانچوہ اسی طرح سے آپ کا موسلی ٹرکش لیرہ میں آپ کو بل بتا کر آپ سے چارج آپ کے کارڈ سے یو ایس ڈی یا یورو کر لیا جاتے ہیں تو وہ آپ جب بھی کارڈ یوز کریں ٹرکی میں کہیں پر بھی تو بہت زیادہ احتیاط کریں چھتا جو ہے یہ ریسٹورانٹ میں بل دیتے ہوئے آپ کو ایک یا دو آئٹم ایکسٹرہ ڈال دی جاتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہے اور آپ کا بل زیادہ بنا دیا جاتا ہے اس کو بھی احتیاط کریں ساتوہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے آپ کے ساتھ میٹر نہ ہونے کا یا چینج نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ سے زیادہ چارج کرتے ہیں آٹھوہ بہت اچھا ہانی ٹریاف آپ کے ساتھ رومانس کر کے لڑکی آپ کو اپنی باتوں میں پسا کر آپ کو آپ سے کسی نہ کسی طرح سے یا تو گھر کا کرایا دینا ہے یا والدہ بیمار ہے یا پاسپورٹ بنانا ہے یا ٹکٹ لے کر آپ ہی کے پاس آنا ہے آپ اسے دو سے پانچ سو ڈالر بھیج دیں تاکہ اس کا مسئلہ حال ہو لیکن وہ آتے ہی آپ کو جوب کر کے آپ کو واپس کر دے گی تو یہ اس کے وعدے ہوتے ہیں یہ آٹھوہ نوہ جو تھا یہ ریال اسٹیٹ کا کہ سستی ڈیلیں آپ کو بتا کر ایسی ڈیل کے مارکیٹ سے بیس سے تیس پرسنٹ سستی آپ کو مل رہی ہے نون ریالسٹیک ہوتی ہیں تو ایسا آپ ایک سیمپل سی بات جب آپ کو کوئی ایسی آفر کرتا ہے بندہ جو آپ کو لگے کہ آپ کے دل کو بہت اچھی لگتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ گولڈن آفر ہے تو اس وقت ایک لمحے کے لیے رکھ کے یہ پوچھے گا کہ یہ گولڈن آفر مجھے دے کیوں رہا ہے یہ گولڈن آفر مجھے ہی کیوں دے رہا ہے میں اس کا کیا لگتا ہوں میں اس کا کوئی بچپن کا دوست ہوں یا اس کا میں بھائی ہوں یا میں کیا اس کا کوئی بزنس پارٹنر ہوں یا کیا مجھے اتنی گولڈن آفر یہ دے رہا ہے تو اسے مجھ سے کیا فائدہ ہے مطلب ٹھیک ہے میرا تو فائدہ ہو گیا لیکن یہ میرا فائدہ کر کیوں رہا ہے اپنے آپ سے یہ پوچھ لیجئے گا جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی یہ فائدہ اس لیے کر رہا ہے آپ کو اس بات کا جواب اگر مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ زندگی میں کوئی بھی آپ کو جب گولڈن آفر کرتا ہے تو اس بات کو آپ ضرور پوچھیں پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ ہی کیوں کوئی لڑکی آپ کو آفر کر دیتی ہے کوئی دوست آفر کر دیتا ہے کوئی رشتہ دار کر دیتا ہے کوئی انجان بندہ کر دیتا ہے تو اس بندے کی آفر بڑے تھنڈے دل اور دماغ سے سنیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں ہی کیوں مجھے ہی کیوں یہ آفر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی اچھی آفر کر کے آپ کے اندر جو لالچ ہے اس کو جو ہے وہ اس لالچ کو جو سویا ہوا ہے اس کو جگایا جا رہا ہوتا ہے اور جب لالچ اکل کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو انسان کی اکل کام نہیں کرتی اور اسی لمحے جو لوٹنے والا وہ آپ کو لوٹ کے جا چکا ہوتا ہے جب آپ کی اکل پر آپ کا لالچ غالب آ چکا ہوتا ہے وہ لالچ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے پیسے کا ہو سکتا ہے یا اپوزٹ جو ہے جو بھی اٹریکشن ہے کسی عورت کی اٹریکشن ہے اس کی پیار محبت یا رومانس کا لالچ ہو سکتا ہے یا زندگی میں اور بھی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے یا گھر خریدنا سستی کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے سستہ موبائل مل رہا ہے سستہ لیپ ٹاپ مل رہا ہے سستہ گھر مل رہا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اصل قیمت سے بہت سستی مل رہی ہے آپ کو تو یہ جو لالچ ہے آپ کے اندر یہ گولڈن چانس ہے اور یہ بس اسی وقت ہی مل سکتا ہے اگر یہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد نہیں ملے گا یہ جو چیز ہے یہ بیٹھ کے آپ نے ضرور سوچنا ہے اس کو اپنے اندر سے نکال دیں آپ یہ سمجھیں ٹھیک ہے یار میں لینے نہیں یہ اتنی گولڈن آفر ہے نا تو مجھے نہیں لینا آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی قسمت میں ہے تو مل جائے گی اگر نہیں ہے تو رہنے دو یار مجھے نہیں لینا بلکہ جو اتنی زیادہ بڑا چڑھا آگیا اور اتنی گولڈن آفر آپ کو دے رہا ہونا اسے صاف ہی جواب دیں نہیں یار مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میں لینے ہی نہیں مجھے چاہیے ہی نہیں میں نے کیا کرنی ہے جس کو مرضی دے دو تم جب آپ اس کو یہ اس طرح سے جواب دو گے تو اس کا مو لٹک جائے گا جب اس کا مو لٹک جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو آپ کو لوٹنا چاہ رہا تھا وہ تو آپ کو بیرکوب بنانا چاہ رہا تھا یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں کچھ بھی کرنے سے پہلے دل اور دماغ دونوں کو ہوش و آواز میں رکھیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں جلد بازی میں جذبات کے تحت لالچ میں آگے کوئی بھی فیصلہ نہ کیا کریں بہت شکریہ آپ نے ہماری اتنی زیادہ باتیں سنی اپنا ٹائم دینے کا کومیٹ ضرور لکھا کریں ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں جو بھی ٹوپنگ لے کے آتا ہوں آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ اس بارے میں شیئر کی جائے بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ